اسلام علیکم جی کنگڈم بیلی اسلامباد کی جو بیلٹنگ ہے اور پروڈیشن آناؤنسمنٹ ہو چکی ہے اس حوالے سے انشاءاللہ کچھ باتیں کریں گے آج اس ویڈیو میں ویڈیو آپ نے اینڈ تک دیکھنی ہے اگر آپ نے ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی سبسکرائب کر لیجئے گا کنگڈم بیلی کے ممبران کافی جو ہے اس کشمکش میں ہے کہ کب تک ہمیں کبزہ ملے گا اور ڈیوالپنٹ جو ہے جیسے آپ کو پتہ ہے کچھ عرصہ پہلے ان کی ڈیوالپنٹ بہت زیادہ سلو ہوتی پھر جو ہے انکیدیں بھی کافی زیادہ اٹھی لیکن اب اگر آج ڈیوالپنٹ دیکھیں بہت بہتر ہو چکی ہے اس حوالے سے بات کریں گے لیٹس ڈیوالپنٹ کیا چل رہی ہے پودیشن کس طرح لے سکتے ہیں تھرڈ بیلٹنگ میں کیسے شامل ہو سکتے ہیں اچھا ناظرین جو بھی تھرڈ بیلٹنگ ہو رہی ہے چودہ اگرس دوہ دار چوبیس کو اس کے ساتھ ساتھی لوگ پودیشن بھی دے رہے ہیں لیکن پودیشن تو آپ کو پتہ ہے ایسے بالکل نہیں ملتا جب تک ڈیوالپنٹ چارجز آناؤنس نہ ہو یا جو ہنے ڈیوالپنٹ چارجز آپ پہ نہ کریں کیونکہ جتنی بھی سوسائٹیز ہیں آج تک جو ہم نے دیکھا جن لوگوں نے ڈیوالپنٹ چارجز جمع کروائیں جب تک آپ ڈیوالپنٹ چارجز جمع نہیں کرواتے تو آپ کو پودیشن نہیں ملتا جبکہ انہوں نے ڈیڈ بھی دی ہے کہ ہم پودیشن جو ہے وہ چودہ اگست کو کچھ پراؤٹس کو دینے جا رہے ہیں اب اس کا جو کریٹیریہ ہے وہ کمپنی آگے آنے وال وقت میں لانچ کرے گی بتائیں گی کہ کتنے ڈیوالپنٹ چارجز ہوں گے اور میکسیمم آپ یہی جس نے بلو اٹسٹی کے ہیں باقی سوسائٹیز کے ہیں ہیں اس کے لگ بگ ہوتے ہیں تینے نہیں ہوتے کہ کوئی بہت زیادہ لگا دے برابر برابر ہوتے ہیں سب کے کیونکہ یہ کی کریڈیبلیٹی کی ساری سوسائٹیز ہیں اگر بات کرو ڈیوالپنٹ کی تو جیسے کہ آپ کو فوٹیجز میں نظر آ رہے ہیں کافی حد تک انہوں نے روڈز کا سٹرکچر کمپلیٹ کر دیا مین روڈز بنا دی ہیں گرین بیٹس بنی چکے ہیں بات کریں گے جی پودیشن پلوٹس کے تو پودیشن پلوٹس بھی آپ کو اس میں نظر آ رہے ہیں کافی حد تک کٹنگ ہو چکی ہے اور بڑی اچھی ڈیوالپنٹ اس ٹائم چل رہی ہے تو اس ویڈیو سے یا جو اس فوٹیجز سے یہی لگ رہے ہمیں کہ کنگڈم بیلی انشاءاللہ آنے والے وقت میں پودائشن دے گی لیکن اب وہ کس بندے کو ملے گا کس کو نہیں ملے گا اس کا جو تیون ہے وہ کمپنی کرے گی بیلٹنگ کی اگر بات کرنے ہو تو یہ تھرڈ بیلٹنگ ہونے جاری اور اس کا جو میکسیمم کریٹیریہ ہے کالیفائی کرنے کے لیے تو میری خیال سے نائنٹی پرسنٹ ہے کیونکہ اس سے پہلے جتنی بھی ہم نے بیلٹنگ کی وہ ایٹی فائی پرسنٹ بھی ہوئی اس سے پہلے سیونٹی فائی پرسنٹ بھی ہوئی یہ آپ میکسیمم جو ہے سمجھ لے کے ایٹی فائی سے لے کر نائنٹی پرسنٹ آپ کو جمع کروانا پڑے گا ماؤنٹ اور آپ جو بیلٹنگ ہے چودہ گستواری تھرڈ آخری بیلٹنگ اس کے اندر شامل ہو سکتے ہیں کینڈم ویلی نے جو اپنا کام کا آغاز کیا وہ اس دوہدر چوبیس کے اندر نے انہوں نے تھوڑا سا زیادہ تیز کیا اور اس کے بعد ان کی جو ہے کچھ چیزیں بھی کلیر ہوئیں ساتھ ساتھ ان کی لینڈز کلیر ہوئیں کافی ڈیولپنٹ ہوئی تو آج کی اس ویڈیو میں صرف یہی بتانا تھا کہ جو ابھی بیلٹنگ ہونے جاریے تھرڈ اس کے لیے آپ کالیفائی کر سکتے ہیں پوڈیشن کے لیے جو بھی انشاءاللہ ڈیٹیلز آئے گی وہ بھی ہم آپ سے شیئر کریں گے ٹھیک ہے اور وہ آپ کو بتا ہے کہ جب تک آپ ڈیولپنٹ چارجز نہیں پی کرتے آپ کو پوڈیشن نہیں ملتا یہ آپ ایک سمجھ لیں اس چیز کو اور جو ڈیولپنٹ ہے وہ اس ٹائم کنگڈم ویلی میں چل رہی ہے کنگڈم ویلی میں اس ٹائم تین بلوکس ہیں ایک جنرل بلوک جو کہ سب سے پہلے آیا تھا جس کا اندر ویلاز وغیرہ بن چکے ہیں ابھی اور دوسرا بلوک آپ کا ایکچیکٹر بلوک تیسرا آپ کا ہیروز بلوک ہے اب جو کہنے میں آ رہے گی جو ہیروز بلوک ہے اس کو تھوڑا سا انہوں نے ایکسپنسیو بھی رکھا ہوا ہے پانچ پرلے کا بلوٹ یہاں پہ آپ کو بڑی زیادہ قیمت مل جاتا ہے تو میں بھی اس کا پودیشن پہلے اناؤنس کرنے جب بھی سوسائٹیز جو ہے آج کل اس طرح کام کر رہی ہے کہ جو پودیشن پلوٹس ہوتے ہیں وہ جو بلکل نئے بلوکس لانگز کیے ہوتے ہیں یا جو مہنگے پلوٹ ہوتے ہیں ان کو دے دیتے ہیں اور جو چار سال پہلے دو سال تین سال پہلے جنہوں نے بوکنگز وغیرہ کروائی ہوتی ہیں ان کا اللہ حافظ ہوتا ہے ان کے لئے کسی قسم کی سہولت نہیں ہوتی ان کو بالکل آخر میں دیا جاتا ہے جبکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ جو ممبران دو سال تین سال پہلے انہوں نے بوکنگ کروائی یا انہوں نے اپنی جو ہے آہ بوکنگ لوگ کی پلوٹ کی تو ان کو ایک عبضہ دینا چاہیے تھا اب کمپنی کو میں ایک مشورہ یہ دینا چاہتا ہوں کہ آپ اس ٹائم جو پودیشن دینے جا رہے ہیں یا جو پلوٹس ریڈی کر رہے ہیں خدا جارہ اس کو ایسا نہ لے کے جائیے گا کہ آپ نے کچھ پلوٹ ریڈی کر دیئے دو سو چار سو اور اس کو لیے آپ نے ایک نیا پلان جاری کر دیا کہ بجن یہ وہ اللہ پلوٹس ہے جو آہ اتنی اتنی پیمنٹ کرے گا تو وہ لے جائے گا نہیں ایسا نہیں ہونے چاہیے ایسا ہونا چاہیے کہ جن لوگوں نے اپنی ہینڈر پرچنٹ پیمنٹس کمپلیٹ کیوئے کسٹ آف لینڈ آپ ان کے اوپر ڈیبلپنٹ چارجز لگائیں ڈیبلپنٹ چارجز کا ٹائم دیں اور اس ٹائم فریم کے اندر آپ ان کو پودیشن دے دیں یا پلوٹ نمبر جس کو یا قبضہ دے رہے ہیں قبضے والے پلوٹس کو آپ ایک پودیشن آہ پیمنٹ جو ہوتی ہے یا جو ڈیبلپنٹ چارجز ہوتے ہیں وہ لگا کے ان کو پودیشن دے دیں لیکن یہ بلکل نہ کریں یہ خاص اور میں کینگ دم ویلی مینجمنٹ سے مخاطب ہو کے کہہ رہا ہوں یہ آپ بالکل نہ کریں کہ آپ نے یہ پلوٹ ریڈی کر دی ہے ریڈی ہو رہی ہے اس لئے میں اس میں بات کہہ رہا ہوں کہ ابھی وہاں پہ کافی حد تک پلوٹ ریڈی ہو رہے ہیں جو کہ پودیشن ایبل ہے مطلب ابھی آن گراؤنڈ ہو جائیں گے کچھ عرصے میں تو اس کے لئے کہیں آپ نیا پلان نہ جاری کر دیں یا کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ آپ اس کو مہنگے والے بلوک میں شفٹ کر دیں کہ یہ تو ہمارا بولا بلوک تھا یہ پلوٹ تو اس کی جو کاسٹ آف لینڈ ہے تو کم از کم بیس لاکھ روپے ہے تو ایسا نہ ہو یہ جو حق بنتا ہے یہ ساڑھے پانچ لاک آٹھ لاک نو لاک پچھتر بارہ لاک تیرہ لاک پل کا یہ جو ہے یہ حق بنتا ہے اور آپ ان کو دیجئے گا ہمارے ایک مشور ہے انشاءاللہ اس حوالے سے ہم میٹنگ بھی کریں گے مینجمنٹ سے اور جو بھی انشاءاللہ آگے چیزیں آئیں گی تو وہ ہم آپ سے شیئر کریں گے مزید ڈیٹیل کے لئے آپ دیئے گے کانٹیک نمبر پہ رابطہ کر کے اگناو والی کی مزید ڈیٹیلز ہم سے لے سکتے ہیں فی الوقت لئے اتنا ہی محمد ساہ کو دیجا تک لیوڑ بلیں گے اللہ حافظ